پاک فوج نے عام انتخابات کے ناقات کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا مداخلت کے الزامات کے ساتھ پاک فوج کو بدنام کرنا قابل مصمت ہے کچھ محدود سیاسی اناثر اور سوشل میڈیا کے اناثر الزامات میں ملوث ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیر سدارت اور کمانڈرز کانفرنس کا علامیہ فورم نے قرار دیا بے بنیاد سیاسی بیانبازی اور جذباتی اشتیال کی بجائے قانونی عمل کی پیروی کی جائے فورم نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری منتقلی پر اتمنان کا اظہار کیا سنی اتحاد کانسل کے کوٹے کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کا لارڈ قومی اساملی میں پنجاب سے خواتین کی دو مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی ایک نون لیگ کو مل گئی الیکشن کمیشن نے سنی اساملی میں خواتین کی دو مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی اور ایمکیم کو دے دی پیپلز پارٹی کی سمیتہ افضل سید اور ایمکیم کی فوزیہ حمید کو مخصوص نشستیں الارڈ سنی اساملی میں اقتلیتوں کی ایک نشست بھی پیپلز پارٹی کو مل گئی وی پی کے سیدو مل سرندر کا نوٹفیکشن جاری خیبر پختمخواہ میں خواتین کی چار سیٹے نون لیگ کو الارڈ جی ایو آئی اور پیپلز پارٹی کو دو دو نشستیں مل گئی اپوزیشن کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کا اعلان اتوار کے روز احتجاج کی کال دے دی شہریہ رافریدی شاندانہ گلزار اور شیرفت المروت کی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے عوام نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا چھین کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہم نے آئی ایم ایف سے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات کا آڈٹ کرائیں حکومت جائز ہے تو کرس دیں عاطف خان بولے ہم سے ووٹ چھینہ گیا اس کا مقدمہ سرکوں اور عدالتوں پر لڑیں گے کسی بھی رکن کو اٹھایا گیا تو سمدھیوں اور سینٹ میں احتجاج کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر اجلاس معاشی نظام کی صلاح اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمیل آنے کے لیے سفارشات طلب شہباز شریف کے ایک بی آر کی مکمل ڈیجیٹالائزیشن اور آٹومیشن کے عمل کے فوری آغاز کی ہدایت وزیراعظم نے کہا ڈیجیٹالائزیشن کے لیے دنیا کا بہترین موڈل اپنایا جائے وزارت داخلہ سمگلنگ کے خاتمے کے لیے پوری قوت سے کام کرے گی فوج بھرپور معابنت کرے گی خود نگرانی کروں گا